موسیقی سامنے ہوں لانکے جا کر کوندل کی حاجت سامنے ہوں لانکے جا کر کوندل کی حاجت سامنے ہوں لانکے جا کر کوندل کی حاجت کاش میں میں دیئے دورا ارسا رامہ زمین کرتا ہے قریب ایک دعا ارسا رامہ زمین کرتا ہے قریب ایک دعا قربت پاک مزرہ پی بن عوضہ دیکھوں کاش میں میں دیئے دورا کا زمانہ دیکھوں موخمد 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 موسیقی 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 ایک دن وہ آئے گا کہو گے چلو بھاگ چلو علی ابن علی ہے چلو بھاگ چلو انداز حیدری وہ دکھائے گا چلو بھاگ چلو وہ دیر حیدری کرار لائے گا چلو بھاگ چلو ذلپکار ہے پھر بے نیام چلو بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو نارے حیدری بابا زبولد نارے سلوان راہ مار سلالہ مارے بھاگ چلو حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو اجلپکار ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تجھ کو اپنے آپ پہ آتا نہیں خیال وہ ایسی ویسی تیو نہیں ذل بکار ہے اس پہ زنابشے بہت تیر دھار ہے ہے ذل بکار شاہ شہیدہ کی سو ہوا کہتی کر وہ امام میں چلنے کو بار بار کاتل اب حسین سے لڑنے کو بیٹر اگر دکلائیں گی وہ سورت بعد میں رسول کو مارے گی پہلے داسے میں باغے بہتوں نارے حیدری نارے ایک شیر آپ ساتھ کی پیشت قسمت خالف مجھے تو اپنے ولی کا ضرور دے بے نور ہونے والی نگاہوں کو نور دے یا رب ہے یہ ظلم وقت سے دنیا بھای یا رب ہے یہ ظلم وقت کے تمنی دنیا بھای ا differentiation اللہ مbedی اللہ مجھے سلام اللہ محمد باری محمد اللہ محمد رب نے مہدی کو کیا ناظر بھائی شابان میں یوں بھی روزے شور کے رکھتا ہوں میں لمضان میں کہہ رہی ہے سورہ والعصر یہ قرآن میں جو نہیں منتظر مہدی کا ہے نقصان میں وہ ظہور مہدیے تیکوں نہ مانے گا کبھی توتا ہے جو علی کو عقل کے مزان میں منکر مہدی صدرجہ دیکھ ابھی وقت ہے تیرے جیسے تھی عقل حادث بنے نوان میں روکلے شبیر کا ماتم سے ماتمدار ہو روکلے شبیر کے ماتم سے ماتمدار ہو تم نہیں اتنا کسی دنیا کے چکم فان ہو جو عدا دیتے ہوئے رکھتے ہیں انگلی کان میں نظر کانسی کا علم قابے میں کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ نظر کانسی کا علم قابے میں کرنا ہے ہمیں کاش آجائے میرے مولا اسی شابان میں امتی ہوتے ہوئے آلے محمد ہو گیا کیا اضافہ ہوگا اب تنوان کے اپان میں چھیل مت پائز اسے یہ ہے گلانے پنجدن دفن کر دے گا تجھے زندت کے قبرستان میں شیخ جو اللہ کے گھر میں بھی حیدر نہ ملا شیخ کو اللہ کے گھر میں بھی حیدر نہ ملا مل گیا تا پھر کو حیدر حسنتِ بھگوان میں آپ آنے والے ہیں اس آز پر میں روکو آپ آنے والے ہیں اس آز پر میں روکو قیعت کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں اللہ حمد حمدہ محمد مجزا ہم کو بھی ایک بار دکھا تو مولا پہد پانی پہ مسلے گو بچھا تو مولا رات دن آپ کی یادوں میں گزرتی ہے حیات چن نرگز نکھے نوبر کو دکھا تو مولا ہم تو ہر سال عریضے میں یہی لکھتے ہیں کب تلق آؤ کے غیبت سے بتا دو مولا لوٹنے والے بھی اب بیٹھ رہے ہیں اس پر حرمت ممبر مرسل کو بچا دو مولا اللہ محمد کھن پیتے ہیں جو مظلوم ممکہ بے جلم و فتا تگھے در کا انہیں پانی پلا دو مولا اب دلیلوں سے بھی اقبال نہیں مانتے ہیں عزمت مر جائے تقلید بتا دو مولا جن کا بک جائے عقیدہ وہ حسینی ہی نہیں کربلا کیا ہے انہیں آنکھیں بتا دو مولا وادی اے قزر میں آمد کو جہادت کے لیے اب نہیں آتے تھے پھر اس کو بلا دو مولا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مولا جناب حضرت علی صاحبہ کلام ہے مبارا اے مام کا تذکرہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ سمبات میں سب دست کے کاشیر پڑھے ہوئے ہیں ہی سب سے پہلے خالق اے عبر کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد اس کے پی عمر کا تذکرہ بعد نبی اے ماتحیر نیوار کا تذکرہ پھر ہے رسول پاک مدخم پھر لکھ دیا علم نے حسن شاہ مشرقین بے ساختہ زبان پہ پھر آ گیا خسین لکھا علم نے پھر سپے کرتاز پر وہ نام جس نے یزید نحس کا جینہ کیا حرام ہاکھوں میں جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ حسام پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمگے میں تخت شام ہی لو دبر نہ نیزہو خنجر گیہار سے قصرِ خصص سے دم گرا گیا خدموں کے بار سے آگے چلا علم تو ہوا اور سر پھرو کرنے لگا محمدِ باطر کی گفتگو چچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چال سو دل میں لیے خراجِ عقیدت کی جس تجو دل میں لیے خراجِ عقیدت کی جس تجو دل میں لیے خراجِ عقیدت کی جس تجو پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا پھر اس کے بعد جعفرِ سادق رکم کیا پر اس کے بعد جعفر سادِ برخم کیا بادِ امام جعفر سادے جس چلی جو بار عرشِ بری پہنچ گئے میرے تحیلار آیا پہے خراجِ عقیدت علم پہار پوری سمٹ کے آگئی لفظوں کی کائنار صدرہ سے بھی بلند تصور مرا گیا تب جا کے مجھ سے موسیقِ قازم لکھا گیا سبان اللہ بابا اللہ علیہ وسلم وہ شیرِ پردگار شہنشاہِ زی حشم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں دم ہے جس کے دم سے دینِ محمد کے دم میں دم کیسے میں کہہ دوں اس کو غریبت دیار ہے قبضے میں جس کے مرض یہ پرورتگار ہے قبضے میں جس کے مرض یہ پرورتگار ہے لے کر قدم جو آکے بڑا میں پہے قلام خیرو برو فرشنِ بسط عزو اعتلام جا کے جوڑے کھڑاتا ہاتھوں کو لفظوں پر اس دہام کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام اس نے عمل کی دہر کو سوبات دے گیا تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا بادِ تقی ہے ذکرِ نقی یا علی مدد وردِ صبح ہے نامِ علی یا علی مدد مشکل میں بولتے ہیں سبھی یا علی مدد تو بھی زنا پکار کبھی یا علی مدد دخوان علی بھی پہلے علی صاحب دلیل ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے اللہ علی مدد بسم علی بھی پہلے علی صاحب دلیل ہے شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے آگے چلا حلم جو بسط عدم و احتیاط آئی زباں پہ میرے حسن عسکری کی بات اس گوہرِ الہ کی ایسی عظیم ذات اس غوہرِ الٰہ کی ایسی عظیم ذات جس پر نصار ہو گئی حیفت کی کائنات مثلِ حسن یو سلحوں میں عالی مقام ہے اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے شعبہ کی چودویں کو جو چمکا مہے کمال اس سے نظر ملائے کی کوئی قسم ہے مجال جس نے مٹا کے رکھ دیئے بیعت کے ہر سوال آنے دیانا مقصد شبیر پر زوال وہ آخری علامتِ پروردگار ہے حیدر کی جس کے پاس رکھی زل شکار حیدر کی جس کے پاس نارے حیدری آواز بلن نارے سلام آواز بلن نارے حیدر کی جس کے پاس آنے دیانا مقصد شبیر پرزا کی طرح یہ بھی اداعت بزار ہے بنتِ نبی کو اس پر بڑا اعتبار ہے خاموش ہے تو کیا ہوا یہ ذل فقار ہے ماضی اٹھا کے دیکھ یہ مرحب شکار ہے پہلو مصطفیٰ سے یہ قبریں پجاڑ کر پھر بے جسم قدول کے قاتل اکھاڑ کر پھر بے جسم قدول کے قاتل اکھاڑ کر ہے ذل فقار شاہ شہیدہ کی سوک بار کہتی ہے وہ امام سے چلنے کو بار بار ہے دشمنِ حسین سے لڑنے کو بے خرار پہلے کرے گی غاسبِ بادِ فرق کے بار دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو مارے جو پہلے غاسبِ باگِ بطول کو مارے جو پہلے غاسبِ بادِ باگِ بطول کو پھر سوک بار ایسی تباہی مچائے گی خائبر کی آدھ پھر سے زمانے کو آئے گی تارے منافقین کو دکھ میں دکھائے گی سرغاسبوں کے تن سے سراسر اٹھائے گی بہت غروب سرغاسبوں کے تن سے سراسر اٹھائے گی دیکھے کہ کون کتنا چنی ہے دلے رہے غیبت سے سلفقار کے آنے کی دے غیبت سے سلفقار کے آنے کی دے مختصمہ سرمائے فاضل دلے حضی میں تمن نہ لیے ہوئے بٹھا ہوا ہے اپنا سا چہرہ لیے ہوئے آ جائیں سلفقار کو مولا لیے ہوئے مر جائیں حسرتوں کا نداشہ لیے ہوئے ارمان پورے کردو دلے بے قرار کے جو ہر دکھا کو با کے ذرا سلوکتا ہے اللہ 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 ہمارے گرمائے میں سے ہمارے گرمائے میں خانتے ہیں کچھ اور ساشت کی ملاحظہ ہوگی ہمارے گرمائے سے موارے گرمائے اوہ ملو ان شکر رہوہ یوسف زہرا کی یاد سے اپاکت رہونا یوسف زہرہ کی یان سے باقر خزار کا دور ہے ذکر بہار قدر رہو وہ آئے آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے تمہارا عشق ہے تمہیں انتظار سلامہ 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 ٹھیک رہو موسیقی 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 سارے لوگوں نے گھر کو بھی سجایا اور پھر قبرستان کو سجا دیا جبکہ قبر پر روشنی کریں تھی گئے تکر ہماری کوشش ہونی چاہیئی قبر کے اندر روشنی کریں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنے آمل کی وجہ سے ہم ایسا کام کریں جس کی وجہ سے مردوں کی اپر روشنی ضبورت نہیں ہے قبرے کے اندر روشنی کریں تو شیئر ہے کہ میری آمد کے لیے گھر کو سجانے کی ضرورت ہے اپنے آمان کرو اپنے حسینی صالح پہلے آمان کرو اپنے حسینی صالح پھر ہمیں اپنا بتانے کی ضرورت ہے پھر ہمیں اپنے حسینی صالح پہلے آمان کرو اپنے حسینی صالح پھر ہے شہر بڑھا ہے کہ سوال یہ نہیں نیزہ پہ سر بے یا کیسے سوال یہ نہیں نیزہ پہ سر بے یا کیسے سوال یہ ہے ہم تلاوت کو کھر بے یا کیسے سوال یہ نہیں نہیں کہ سوالیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے اور ہے بدعقیدوں کو حیرت یہ ماتم زنجیر ادھر ہوا اور ادھر زخم بھر گیا کیسے سوال شیخ نے مجھ سے کیا کی یہ تلاوت جناب فاطمہ زہرہ کے گھر گیا کیسے اور پلٹ کے میں نے بھی پوچھا یہ بات عدل زہا یہ کہ آسمان سے ڈھنباؤں تک بیا کیسے بتائے شمر بتاء شمر گلہ تونے شیعتا گاٹا مگر بتاء شمر گلہ شیعتا تونے گاٹا مگر یزین موت عنا تیمر گیا قیسے آبا 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 بہت کیا کہنے ہیں یزین موت زلالت کی مر گیا قیسے اور وہ خرمولہ جو بہاتر سمجھ رہا تھا جزین وہ خرمولہ کہ بہا تھا سمجھ لہا تھا جسی وہ چھاں مہینے کے بچے سے دھر گئی آتا سے مہر از ل Legتہ اللہ علیہ وسلم 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 کو ہم نے اپنے دل کو اس کو دے دیا یعنی ہم جس طرح سے اس کو جاننے کا ہے ہم نے اس کو پہچان لیا امام کی ماربت حاصل کرتا ایک واقعہ ارس کروں گا اپنے دعا کروں گا امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک فراسان میں خود مشہد مقدس میں ایک ذاکر تھے جو امام کے حوالے سے رمضان میں کفتو کرتے تھے رمضان میں امام زمان کے حوالے سے کفتو کفتو کرتے تھے بیٹھتے تھے اور بس اور بس امام کے حوالے سے کفتو کرنا ہے کچھ نہیں آتے سے ان کی آدھا گھنٹا تحبیر ہوتی تھی بس امام کے حوالے سے ان کا پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے ان کی والدہ کی خصوصیات والد کون ہے اور ان کی غیبت میں کیا ہوا غیبت سبرا غیبت کبرا آئیں گے کیسے ہوں گے وہ حالات کیسے ہوں گے تمام کچھ چینے کو بیان کرتے تو فراسان میں وہ کیسے ہیں میرے ایک بیان کرتا تھا اور بیان کرنے کے بعد میں دیکھتا تھا ایک جوان ہے جو پہلے دن اگر دن ہوا اور آگے آیا تیسرا دن ہوا اور آگے آیا آپ کو پتا ہے اگر کوئی انسان کسی سے عشق کرنے لگتا ہے تقاضی عشق یہ ہے کہ وہ انسان ہر وقت جاتا ہے کہ اس کی بات ہوتی رہے اس سے ہر طرق بات نہ ہو میار میار کا فرق ہے کوئی انسان دنیا سے عشق کر بیٹھتا ہے اور کوئی انسان اللہ سے عشق کر بیٹھتا ہے ایک سر رات یہ جوان کی کشھ میں اضافہ اور آس تھا یہ جوان بیٹھا ہے آخری سف میں دوسرے دن ہڑا اور آگے تیسرے دن ہڑا اور آگے وہاں جابا کو مولانا واحد اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے دن بڑھتا گیا وہ آگے آیا اور تقریباً بارہ سے تیرہ رمضان تھی کہ وہ انسان ممبر سے قریب آکے بیٹھنے لگا اور جو بھی اس کی غروبت آتے ہیں سترہ سے ٹھارہ سال زیادہ نہیں وہ انسان آکے ممبر کے قریب بیٹھتا ہے اور جیسے ہی امان کا ذکر کرنے لگتے ہیں زہر و قصار گریہ کرتا ہے دیکھیں کہ انسان عاشم ہوتا اکافیدہ کیسا ہی ہم اور آنے کے بعد فوران ممبر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی امان کا نام گناتے ہیں جو زہر و قصار گریہ کرنے لگتا ہے اورگریہ کرتے کرتے کہ صentar گریہ کرتا ہے یہ یہ تقریل حتم کردیتے وہ کی روتا ہوا کر جاتا ہے ہجادہہ نے رمضان جب تک موم گیا جو انسان بہت شناس ہوتے ہیں جو انسان بہت بیشتے ہیں مشتری بیشنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون گوھر کو جاننے والا ہے اس کے ان کو بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے جو انسان مقبرد ہوتا ہے اور اس کو جب سمجھ میں آئے کہ اس کو زیادہ سمجھ میں آری ہے وہ انسان کو بہت زیادہ مطلب آتا ہے یہ منہ اللہ وسلم یہ نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے گئے مدد ہی زیادہ حرم امان رضا صلات حصہ کی ملحہ کرتے ہیں انہیں اپنی گردیںропی کرتے تھے تو انہیں دورشات میں کرتے تھے اس قدر بھیڑ تھی کہ وہ آدمی وہ جمان ہم سے دور ہو گیا میں تلاش کرتے ہیں، آیت اللہ مسجدٰ کا مرمر میںторہ dense مقدس کی کہا کہ میں پیچھے گیا اور پیچھے جانے کے بعد بلا کرے وہ ان کو نہیں بلا اس کے بعد میں نے پتہ کرنا شروع کی جو جوان آتا تو یہ تھا کون کہا کہ مولانا صاحب یہ فلاں دکان پر بیٹھتا ہے کہ اچھا چلو ان کو لے کے وہاں پہ وہ وہاں پہ اس کو لوگ لے کے گئے مولانا کو جیسے ہی ماں پہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ دکان بند ہے مولانا صاحب یہ جیسے ہی ربکان ختم ہوئے دو تین دکان پھایا اور یہ وہاں سے چلا گیا کہا کہ اچھا تم بتا سکتا ہے کہ یہ تھا کہاں کا کہا کہ فلا فلا شاہد نشاپور کے پاس ایک محلہ ہے وہاں بھی ارار کرتا تھا کہا ٹھیک ہے یہ مولانا صاحب آج مولانا لوگوں کو لے کر دو تین لوگوں کو ساتھ اپنے اس مولے میں گئے جب مولے میں گئے تو وہاں بھی کون کو نہیں ملا تو یہ بلانگریں بھول گئے کہا کہ وہ سکتا ہے کہیں چلا گیا ہو اس میں دوسری جگہ زندگی بسر کرتی ہو خیر کرتے کرتے ہی اس خجر مرسولہ بڑھتا رہا مرسولہ بڑھتا رہا چھے سال کے بعد یہ کہتے ہیں میں تیران میں ایسا ہی ایک جگہ جا رہا تھا تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ وہ جوان باہر ہماری گاڑی کے سامنے سے رد ہوا جیسے ان کو رد ہوا ہے جیسے ان کو رد ہوا ہے جیسے ان کو بلائے مگر اس کی حادث بہت تقدیر ہے کہ کیا ہوا اب کہ وہ بتاتے ہی کہ اتن پرسلہ گھڑا نہیں پر لابر ہو چکا تھا اور اس کے پورے وجود میں کماخل تن فرق آ چکا تھا تاکہ میں گیا اور جانے کے بعد اس کو پکڑا جیسے ہی میں اس کو باز گیا انہوں نے جو جوان تھا وہ جوان ہمارے نزدیک آیا اور آنے کے بعد ہمارے بازو کا بوسہ لینے لگا ہم کو دعائیں دیتا ہے خدا آپ کے والد پر رحمت کرے خدا آپ کو ان کو لانی کرے خدا آپ کو ان کو لانی کرے یہ تمام چیزیں بیان کرتا رہتا ہے یہاں جاں کا پوشت ہے یہ آخر مانجرہ ہے کہ تم ہم کو بتاؤ گئے کہ امان صاحب آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے ہم کو معرفت امام زبانہ کرنائی اسمارلہ ہیں یہ ہے کہ آپ کو معرفت امام کے حوالے سے بتاتے ہیں میں اس کو ن vas~~و گا کہ یہ سنید ہوں یہ پہنچے پوچھے پہنچے لوگ ہیں وہ جاتا تھا اور جانی کے بعد تمام چیزوں کو inaugura کرتا ہے اس کو بتا ہے کہ امام دو سند نماز ہم سے مابقہ کردے تو عمر ال�이 ب� تارہنے اس کو بتائے کہ امام تو تمام جو بھی چیزیں امام کو پسند ہے ہم اپنے زندگی میں حمل کریں گے وہ یہ کیام کرنے لگا اور کنہا پرے کہ زندہ حض سے زیادہ عشق اس کا اوپر گیا کہ اس نے امام کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے امام سے زیارت کی امام نے ہم سے کچھ نصیحت فرمائی وہ نصیحت میں آپ کو نہیں بتا سکتا مگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ایک ہفتے کے بعد سکنیا سے چاہتا ہوں جب یہ آجابہ اس کے بعد اجابوں میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس جوان کی حد تک اگر تم نے اپنے امام سے محبت کرنی اپنے امام سے محبت حاصل کرنی تو تم سمجھو تمہارے حد اجاب کہنے کا حق پورا ہویا سلوار پڑھیں آم سلوار آم اس کا تک کرنے کی ضرورت ہے ہم کو جنہیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو ملک کو تبدیل کرنا ہے ہم کو شہر کو تبدیل کرنا ہے نہیں ہم کو خود کو تبدیل کرنا ہے جس دن ہم نے اپنے نفس کو تبدیل کر لیا یعنی ہمارے وجود کے ذریعے ایک محلہ بن سکتا ہے ایک شہر بن سکتا ہے ایک ملک بن سکتا ہے اگر ہم اپنے تعیمت مہین ہو گئے کہ ہم نے اپنے معشوق کے لئے کام کیا ہے تو وہ بھی ہماری زیادت کے لئے آئے گا اور ہم سے آ کر برا عراض کہے گا دیکھو اللہ جل کہتے ہو یہ تمہیں وہ کہنے کا حق ہے ایک سلوار پڑھیں آم 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 بس ایک بات ہے اور یا رب یا اس کے بعد تمام پڑھنا ہوں یہ جناب دعوت کے حوالے سے یہ جناب دعوت کہتے ہیں خود رجبہ کے حیات کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا اور جانے کے بعد وہاں میں میں نے دیکھا ایک جتاب ہوں تھی کہ اس میں ایک واقعہ پڑھا ہمارے لئے بہت ادھر طاقش ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب دعوت ایک جگہ ایک جلہ سے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی وہاں پہ موجود ہے یہ کہ ہم اپنے چوچ میں کچھ ملٹی کو ادھر سے ادھر کر رہی ہے کہا خود آپ نے قریبی مادرہ کیا ہے کہا کہ تم کچھ چھوٹی سے پوچھو چھوٹی سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ ہم جس معشوب کے وصال کے لئے بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں وہ معشوب نے شرد وصال یہ رکھتی ہے کہ تم اس جگہ کے تمام مئٹی کو اڈھا کر کر دائیں کہ یہ کہ کیسی بات کر رہی ہو مٹھی نہیں لیا سکتے ہم کو پتا ہے کہ ہمارا وجود فانی ہے ہم کو پتا ہے کہ ہمارے کون کلانی نہیں ہے مگر ہم کو پتا ہے کہ ہم اگر پر گئے تو ہم اس اتمنان کے ساتھ ہوئے گے کہ ہم نے اپنے معشوق کے لیے کچھ کیا ہم نے اپنے معشوق کے لیے کچھ کیا پس آبا رجب علی حیات کہتے ہیں ہم کو بھی اس اتمنان کی ضرورت ہے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اپنے وقت کے ایمان کے لیے کہ ہمارا نفس مہین ہو جائے کہ ہم نے اپنے وقت کے ایمان کے لیے کچھ کیا ایک صلاح ہے اللہ علی حیات کی ضرورت ہے ہم کو اس شادی کی ضرورت ہے جب ہم اس قدر تک عاشق بن جائیں گے تب ہم کو علجل کہنے کا حفظہ ہوگا جب ہم کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ایمان کو کیا پسند ہے اگر ہم اس کو اپنے امن میں لے کر آجائیں گے تب علجل کہنے کا حفظہ ہوگا اسی کے ساتھ خدا وقت کریم سے دعا ہوئیں خدا وقت کریم ہم سب کو حقیقی شیعہ بننے کی توفیق ہے خدا وقت کریم ہم سب کو مارکتے ایمان دمانہ حاصل کرنے کی خدا وقت کریم